رئیس الہرار مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی رحمد اللہ علیہ ہندوستان کی جنگِ ازادی کا سب سے بڑا چہرہ ہے مولانا لکھتے ہیں کہ جب مجھے پہلی دفعہ انگریز نے پکڑا سیول نافرمانی کے ایجیٹیشن میں تو ایک سال کی سزا دی گئی جس دن سزا ختم ہو رہی تھی تو ڈپٹیک میشنر جو لدھیانے کا تھا اس نے جج کو کہا سی جی ایم کو کہ جیل کے اندر جا کے عدالت لگا کے مولانا پر ایک اور مقدمہ ہم نے دائر کر دیا اس کی سزا بھی آجی زنا دو تو لدھیانہ جیل میں عدالت لگائی گئی یہ بلکل سامنے تھی جیل یہاں سیول اسپتال کے سامنے آپ جب اس سلک پہ جائیں گے جو ٹی پوائنٹ کے اندر جاں نامدھاریوں کا سمارک بنا ہوا ہے جب کمرہ عدالت لگ گیا جیل میں جج صاحب کا نام تھا ودیہ ساگر درجہ اول کے مجیسٹیٹ لدھیانہ میں سن انیس سو تئیس جج صاحب نے سرکاری گواہوں کی گواہی سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ مولانا آپ کو انگریز کے خلاف تقریر کرنے کے لیے آپ کو انگریز کے خلاف بولنے کی وجہ سے ایک سال کی سزا اور دی جا رہی کیونکہ جو آپ نے امرسر میں تقریر کی اس کی ریپورٹیں آگئیں اس کے مطابق آپ کو ایک سال سزا اور دی جاتی ہے تو مولانا نے کہا کوئی بات نہیں مجھے قبول ہے جب اس نے فیصلہ لکھ دیا جج صاحب جب کرسی سے اٹھے تو مولانا کے قریب آئے اور کہا کہ مولانا صاحب مجھے پتہ کی سزا نہیں بنتی لیکن جو لدھیانے کے ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں انگریز ان کا حکم ہے کہ آپ کو سزا دینی ہے اس لئے میں جانتا ہوں کہ یہ سزا زیادہ ہے جرمانہ زیادہ ہے مشکت کی سزا ہے لیکن میں مجبور تھا کیونکہ ٹپٹی کمیشنر صاحب کا آرڈر ہے تو مولانا عبیبور احمان لدھیانوی نے ایک بہت بڑی قیمتی بات جج صاحب کو کہی تھی فرمایا جج صاحب آج مجھے جنگِ ازادی کے پہلے پڑاؤں میں نوجوان تھے اس وقت اٹھارہ سال عمرتی صرف نوجوان تھے دعلم دیوبان سے پڑھ کے آئے تھے ابھی کہنا کہ مولانا صاحب مجھے زندگی کے پہلے بڑاؤں میں ازادی اور گلامی کا فلسفہ سمجھ آ گیا آپ دیکھیں خدا کی قدرت آپ جج کی کرسی پر بیٹھ کر انگریز کے غلام ہیں اور میں کٹیرے میں کھڑا ہو کر بھی ایک آزاد اندوستانی ہوئی ازادی اور گلامی یہ ازادی اور گلامی کا فلسفہ ہے ایک دو دن نہیں چودہ سال قید کہتی مولانا حبیبور احمان لدھیانوی نے چار دفعہ گھر کی کرکی ہوئی انگریز نے بار پر گھر کو گرایا بچوں تک کو قید کیا گیا مولانا عزیز اور احمان لدھیانوی انتے بیٹے مولانا خلیل اور احمان لدھیانوی دوسرے بیٹے بیٹوں تک کو سزا دی گئی بچیوں کے کانوں تک سے بالیاں اتار لی گئی تب یہ ملک آزاد ہوا ہے پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے پھر پوچھتے ہیں ہم سے کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا انگریزوں نے اسٹیچن کے اوپر جو پانی پینے والے مٹکے ہوتے ان پر بندہ بیٹھ کے پانی پیلا تا تھا تو گورنر جرنل کا حکم آیا کہ مٹکے ایک کی بجائے دو کر دو ایک مٹکے پر لکھو ہندو پانی ایک مٹکے پر لکھو مسلمان پانی اب اسٹیشن پر آواز نر جنے لگی جب ٹرین آتی تھی ہندو پانی پیلو مسلمان پانی پیلو اور لوگ درتے تھے انگریز کے خلاف بولے کون یہ جو آج چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو ملتے نا دو منٹ میں لائیو ہوکے کسی کے خلاف بھی بول رہے ہیں آیا یہ آزادی جلوائی ہے تب بول رہے ہو یہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے تب آج ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے انگریز کے دور میں کوئی نہیں بولتا تھا ان کو بتا تھا کہ ادھر بولیں گے ساتھی میں جیل جانا ہوگا ادھر بولیں گے ساتھی میں پھانسی کے پندے پہ لٹکا دیا جائے گا ہندو پانی مسلمان پانی کے مٹکے لگائے گئے لوگ خاموش تھے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ انگریز یہ کیا کر رہا ہے مولانا ابھی بور احمان لدیانوی پھر اٹھے یہاں بازار ہے گاز منڈی چونک وہاں بہت بڑا اجتماع کیا سارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کو بلایا فرمایا چاہتے ہو ملک ازاد ہو جائے چاہتے ہیں آپ کے ملک ازاد ہو جائے سب نے کہا چاہتے ہیں فرمایا چلو پھر آگ مٹکے تڑوا دیے جائے جب ایک پانی پھییں گے تب ملک سے انگریز کو نکالا جائے گا اور پھر یہاں سے لے کے پشاور تک سارے اسٹیشنوں کے مٹکے تڑواے گئے مولانا ابھی بور احمان لدیانوی نے اس میں بھی سزا کٹی تب اس ملک کی ازادی قریب آئی پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ملک کی ازادی کے لئے کیا کیا ہے صبح چندر بوس نے جاپان جانا تھا اچھے اچھے لوگ بھاگ گئے راستے میں سے جاؤ جا کے بوس کو پوچھو بوس جب کلکتہ سے چلا مولانا ابھی بور احمان لدیانوی نے اپنے نوجوان بیٹھا مولانا خلیل رحم لدیانوی کو صبح چندر بوس کے ساتھ بھیجا تمام انتظامات کروائے اپنے گھر میں رکھا یہاں لدیانا تین دن اس کی بھی بات میں مکمری ہو کے دو سال سزا ہوئی وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے شہید آزم بھگت سنگھ جب گرفتار ہوئے ان کے باپ سردار کشن سنگھ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بھگت سنگھ کے جو پتا تھے وہ بہت بلے فریڈم فائٹر تھے بھگت سنگھ کو ایسے ہی نہیں ازادی کی لور لگ گئی ان کا باپ سردار کشن سنگھ بہت بڑا فریڈم فائٹر تھا سردار کشن سنگھ مولانا ابیور احمال لدیانوی کے دوست تھے بھگت کو جب پکڑ لیا گیا پولیس نے چھاپے ماری شروع کی تو ان کے بھائیوں کو ان کی بڑی بہن کو اور کلتار سنگھ ان کے بڑے بھائی کو مولانا ابیور احمال لدیانوی نے تین مہینے اپنے گھر میں رکھا وہ وہ دور تھا جب انگریز پتہ لگنے کے بعد مقدمہ بعد میں گولی پہلے مارتا تھا پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ملک کے لئے کیا کیا ہے بھگت سنگھ کو سامان پوچانے کی وجہ سے لگاتار ان کے ساتھیوں کو سامان پوچانے کی وجہ سے مولانا خلیر احمال لدیانوی کو ایک ہفتہ تک کوتوالی میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا اور ان کے والد محترم کو دو سال کی سزا دے دی گئی پھر آج کئی لوگ ہم سے پوچھتے تم نے ملک کے لئے کیا کیا ہے تب ہی تو غالب انہیں کہا نا پوچھتے ہیں وہ کی غالب کون ہے اس ملک کی جنگِ ازادی کی ایک 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 کن کے اندر ایک ایک قطرے میں ہمارا خون شامل ہے جب بڑے بڑے قطار پیدا ہوئے اس دور میں لوگ قطاروں کے خلاف بولتے نہیں تھے بتا آپ کو لوگ اس لئے قطاروں کے خلاف نہیں بولتے تھے آج بھی کوئی پولیس کا ٹاوٹ ہو کوئی بولتا اس کے خلاف اگلہ بولتا اس کے خلاف بولیں گے تو یہ مجھے اٹھوا دے گا اس دور میں مرزا غلام قادیانی سب سے بولا ٹاوٹ تھا انگریس کا لوگ اس کے خلاف بولتے نہیں تھے مولانا شامحمد لدھیان کی اٹھے بڑے بڑے لوگ خاموش ہو گئے کہ اگر اس کے خلاف بولیں گے تو ہم پر مخدمہ ہو جائے گا اندر چلے جائیں گے فرمایا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے محمد الرسول اللہ کی جگہ کسی اور کو نبی تسلم نہیں کریں گے چاہے تو انگریس کی جتنی مرضی طاقت لے کے آ جائے